دو باتیں ہیں ایک بات تو بھئیہ یہ ہے کہ یہ خیال کر لینا چاہیے کہ میں یہ کام اپنے نفس کی خواہش سے کرنے لگا ہوں یا میرے پاس دلائل ہے پوری امت ایک طرف ہے ابن تحمیہ رحمت اللہ ایک طرف ہے ابن تحمیہ رحمت اللہ کے چند ایک مسائل ہیں امت نے کوئی ارتنائی نہیں کیا کہ شیخ کیا لکھتے ہیں کیا نہیں لکھتے ہیں تین طرح کوئی ایک ہونے کیا فتوہ انہوں نے دے دیا تھا شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر کے لیے بدینہ منورہ اس نیت سے جانا منع کیا تھا کہ مسجد نبوی کے لیے جاؤ قبر شریف کے لیے نہیں امت نے رد کر دیا نہیں مانا شیخ کا فتوہ قضا نمازوں کے بارے میں تھا شیخ کے چند ایک فتوہ تھے جس میں انہیں کوڑے بھی پڑے جس میں انہیں جیل بھی ڈالا گیا اور شیخ کا جنازہ بھی حتیٰ کہ رحمہ اللہ جیلی سے نکلا ہے لیکن ان کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ اپنے نفس کے قبر میں مبتلا تھے اپنے دین کے لیے آسانی چاہتے تھے ایسے نہیں ہیں وہ بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے جس قید میں ان کا انتقال ہوا ہے ساٹھ مرتبہ قرآن کی پاک پڑھا اور ایک سٹھویں مرتبہ جب وہ پڑھ رہے تھے وہ اس آیت پہ پہ پہنچے ان المتقین سورہ کمر کی آیت جو لوگ نیک ہیں سچ بولنے والے ہیں اپنے پروردگار بادشاہ ہر چیز پہ قادر کے سامنے پہنچ جائیں گے اور ساتھی انتقال ہو گئے روح نکل گئے ایسے بڑے آدمی تھے یہ لوگ اپنے نفس کے لیے تھوڑے ہی کرتے تھے دین میں سہولتیں تلاش کرنا یہ کون سی مردانگی ہے یہ کون سی اچھی چیزیں ہیں کیوں نہ آدمی حمد کرے خدا کی عبادت میں حمد کرنی چاہیے خدا کی اطاعت میں حمد کرنی چاہیے اس میں کیا گنجائش مل سکتی ہے اس میں کیوں گنجائشیں ڈھونڈنی ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کو عبادت کو بندگی کو کیوں نہیں مضبوط کرنا بندگی میں جیے خدا کی تابعین میں ایسے نہیں تھے جو کہتے تھے کہ کسی نے کہا حضرت اتنی محنت انہوں نے کہا محنت اس لیے کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ نہ کسی کو تانہ دیں کہ ہم اپنے بعد مرد نہیں چھوڑ کے آئے تھے انہیں پتہ رہنا چاہیے کہ ان کے بعد ہم آئے تھے اور ہم نے بھی ایسی خدا کی عبادت کی ہے جسے آپ کرتے ہیں یہ غیرت ہے نا دینی کیوں نہ آدمی اس میدان میں آئے کیوں نہ خدا کی عبادت کرے تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے نفس کی شرارت بھی نہیں آنا چاہیے اور دوسری چیز جو عالمی سطح پہ مسلمانوں میں آ رہی ہے عالمی سطح پہ کہ فتوے دینے نہ کرے اس مسئلے میں نہ پڑے کوئی مفتی ہو جسے خدا کا خوف بھی ہو وہ کوئی فتوے کی بات کرے تو کرے ہر آدمی فتوہ دینے پہ تو اللہ ہوا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عدم تقلید پھیلتی جنی جا رہی ہے فلان نے کہا یہ لکھا ہے فلان نے یہ کہا ہے فلان نے کہا ہے اور دین میں رعائتیں اور وہ وہ کاموں کی اجازت دینا جس کو شریعت نہیں مانتی یہ اصل جڑ کیا ہے اصل جڑ یہ ہے کہ جو چیز پڑھ لی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ حدیث میں ہوا ہے حدیث میں تو ایسی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی کر لو ممبر پہ نماز کیسے پڑھی جائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی چیزیں ہیں جنہیں جائز قرار دیا تھا بعد میں ناجائز قرار دیا تھا اور جنہیں پہلے ناجائز قرار دیا تھا بعد میں ناجائز قرار دیا تھا کر لو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ جن برتنوں میں شراب پیتے ہیں سب توڑ دیا جائیں اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے ان برتنوں کو استعمال کرنے میں وہ جو میں نے اجازت دی تھی اس لیے کہ تمہارے دلوں سے شراب کی محبت نکل جائے اپنے ہی حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصوب فرما رہے ہیں جس شخص کو حدیث کے ناسخ اور منصوب کا علم نہیں ہے کہ کونسا حکم کب کینسل ہوا اور کیا اس میں تبدیلی آئی ہے اسے قطعن حقی نہیں پہنچتا کہ وہ حدیث کے بارے میں بات کریں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی امت میں پچھلے تین سو سال میں دوبارہ وہ دماغ نہیں آیا عالم دین کی جو بھی تعریف کر لینا اس بندے پہ پوری اترتی ہے یا بندہ اس تعریف پہ پورا اترتا ہے کمال کے آدمی تھے شائری ان کے ہاں تھی عدب ان کے ہاں تھا فقہ ان کے ہاں تھی حدیث ان کے ہاں تھی تفسیر ان کے ہاں تھی صوفی وہ تھے شاہ صاحب کے کیا کہا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حج کا سفر اپنے کسی خواب کی بنا پر کیا تھا وہ جب سندھ میں پہنچے ہیں تو بہت لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے علماء بھی پھر جب کراچی کے راستے سے انہیں جانا تھا چھٹھا بغیرہ جب پہنچے ہیں تو پھر انہیں کہا گیا کہ واپس چلے جاؤ شاہ صاحب رحمت اللہ دلی لوٹ کے اور کیا عمر تھی اس وقت بیس بائیس برس کیوں گے شاہ صاحب شاہ صاحب رحمت اللہ پھر حکم ہوا کے سفر کرو شاہ صاحب گئے اس سفر میں بالکل جوان لڑکا جیسے شاہ صاحب رحمت اللہ کی شادی بہت جلدی والد نے کر دی تھی شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ نے کہا تھا اب کرو شادی ان کا میری عمر ابھی ایسی ان کا نہیں کچھ نہیں اب کر لو اگرنا مدتوں شادی نہیں کر پاؤ گے اور شاہ صاحب نے لکھا ہے پھر یہ ہوا میرے والد کے انتقال ہوا پھر فلان کا پھر فلان کا مسلسل اتنے انتقال ہوتے رہے کہ واقعی والد کی بات اپنی جگہ درست ہے وہ پہنچے مدینہ منورہ تو جو چیزیں انہوں نے وہاں دیکھی اور لکھی ہیں خود یہ کتابیں کیوں نہیں کوئی پڑھتا درسمین پڑھئی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پوری طرح میرے سامنے آگئی اور اس روح نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں فنا ہو گیا میرے پورے جسم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے رونگٹے رونگٹے میں آگئی تھی اور مجھ سے فرمایا کہ ہم تمہیں اپنی آئندہ آنے والی امت کے لیے امام مقرر کرتے ہیں یہ اتنے بڑے منصب سے اللہ نے نوازا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری امت کے امام تم ہو اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ لیا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں لیا تھا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ فقہ اور حدیث میں کس طرح تطبیق دیا کرتے ہیں فقہ اور حدیث دونوں کو ملایا کیسے کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ فقہ اور حدیث کو ملانا کیسے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فقہ اور حدیث ان کی موتہ کی شرح پڑھے نا مصوہ اور مصفہ اب کس طرح پڑھی ہوگی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم میں یہ کمال نظر آتا ہے کہ وہ حدیث اور فقہ کو آپس میں ملاتے رہتے ہیں اس کا مسئلہ ادھر سے حدیث وہ بڑا وسیع علم ہے ان کا یہ وہ چیز ہے جو پھر ہمارے شیخ مرحبا ابو حسن علیہ ندوی رحمت اللہ علیہ میں ہم نے دیکھی اور ان سے بھی زیادہ کمال کا جو آدمی اس معاملے میں گزرائے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے فلسفے کو جس نے سمو لیا تھا اپنے اندر وہاں منظور نمانی تھے رحمت اللہ ان کی اتنی شہرت نہیں ہوئی جتنی شہرت اور جتنا فیض سید ابو حسن علیہ حسنی ندوی رحمت اللہ کا پہلا لیکن حق یہ ہے کہ مرحبا منظور نمانی نے کمال کیا ان کی معارف الحدیث پڑھیں نا وہ حدیث کو بھی لیتے ہیں فقہ کو بھی لیتے ہیں وہ ایسی تطبیق کرتے ہیں وہ ایسے آدمی نہیں تھے ہمارے اسلاف ہمارے اسادزہ کہ بولتے کی زبان کو بند کریں وہ دل میں اتر جاتے تھے اتمنان ہوتا تھا کہ یار یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ سچ اتنا ٹھو سلم تھا یہ تو مناظریں ہیں جس میں ایک دوسرے سے مواعث کی جائیں تو اس لیے ہی جو آپ نے تحریر فرمایا کہ قضاء عمری امت اس پہ قائم ہے ہاں ایک بات بس حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی ان کا اللہ کے رسول میں کسی کی پہربی نہیں کروں گا میں خود مجتہیت ہوں ابو انیفہ مالک شافعی احمد ہوں گے اپنے زمانے میں رہے ہیں میں رات ان کی یہ دی میں کسی کی پہربی نہیں کروں گا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرما دیا اور مجھ سے کہا کہ ہم تمہیں یہ اجازت تو دے سکتے ہیں کہ چاروں آئیمہ میں سے کسی کی پہربی کر لو لیکن ہم تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ تم اپنے اجتحاد اور اس میں چلے جاؤ یہ تحریر ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کہ جب جوان تھے بائیس پچیس پرس کے عشاء صاحب رحمت اللہ کہ جب وہ عمر ہوئی نا پچپن ساٹھ کی ساٹھ سے پہلے پہلے پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے لکھا صاف لفظوں میں کہ ہمارے ان دیار میں برے صغیر میں اگر کوئی شخص امام حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ کی تقلید چھوڑ دے گا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا کہاں چاروں امام کی کہہ لیتے ہیں میں نہیں تقلید کرتا خود مجھے اور کہاں ہمارے ہوئے نہیں فرحمت اللہ علیہ کیا جنگلے لکھیں